سبحان اللہ و بحمده عدد حلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و هلو العقدات من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزکنا اتباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر تین آیت نمبر ٹوینٹی تری وَقَزَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُو عَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنَهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَحْفِظُ لَهُمَا جَنَاهَ الزُّلِّ مِنَ الرَّخْمَةِ مِنَ الرَّخْمَةِ وَكُلْ رَبِّ رِحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا وَقَزَا رَبُّكَ قَزَا کا مطلب فیصلہ کر دیا ہے قاضی کس کو کہتے ہیں قاضی اُس شخص کو کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے کی طاقت صلاحیت اور قضا کیسے فیصلے کو کہتے ہیں اُس فیصلے کو کہتے ہیں جس کو پورا کیا جائے قاضی بھی اُس شخص کو کہتے ہیں جو ایسی پوزیشن اور پوسٹ پر ہے جو فیصلہ کرنے کے بعد اُس کو نافذ کرنے اُس کو پورا کرنے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت اور قدرت یا پوزیشن اور پوسٹ رکھتا ہے واقعہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے یعنی ایک فیصلہ کل اعلان ہے اللہ کا کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے کہ یہ کام تم نہ کرنا یا یہ کام تم کرنا حتمی فیصلہ تمہارے رب کا کیا ہے ایک بہت ہی سٹانڈرڈ سی اور ایک بہت ہی سمری اور ایک بہت ہی نٹشل پر منحصر احقامات اس آیت کے بلکل ویسے جیسے ہم پیچھے اس سے ملتے جلتا ایک انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آیت البر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بر کرنے کی کا تصور سکھا دیا پھر سورہ بکرہ میں پہلے ہی سپارے میں اللہ نے اپنے احد کا تذکرہ بتا دیا پھر اللہ نے اپنا حکم اللہ نے اپنے امر بتائے اللہ نے اپنے ڈونٹس بتائے تو یہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنا ایک حتمی فیصلہ بتا دی یہ باتیں کرنا یا نہ کرنا یہ میرا حتمی فیصلہ ہے یہ میرا دو ٹوک فیصلہ ہے اس کو بتلا نہیں جائے گا تو اللہ کے ختمی فیصلے اور اللہ کے ڈیفنیٹ ڈیسیزن میں سے پہلا ڈیسیزن اللہ تابدو اللہ یاہو کہ دیکھو تم اس سے ایک اللہ کی بندگی عبادت جس مالی مالی روحانی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ لا الہ اللہ کہنے کے بعد اور کسی کی بندگی اطاعت عبادت نہ کرنا صرف اسی کی کرنا اپنے حق کے بعد اپنے حق کے بعد خالق تخلیق کے ذریعے کا رب ربوبیت کے وسیلے کا اور محبت کرنے والا محسن اس روح زمین پر محسنین کا حق بتا رہا ہے ایک دمہ پھر سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حق کے بعد پھر والدین کا حق اور والدین کے حق میں طریقہ کیا والدین کے ساتھ کیا کرنا یہ تمہارے والد اور تمہاری والدہ والدین جو ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا اچھا ان کے حق پورے کر دینا اپنے فرائض عطا کر دینا ان کے ساتھ احسان کرنا ان کو ان کے حق سے زیادہ دینا اپنے پر سے بڑھکے کرنا اور یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں محص ان کو راضی کرنے کے لیے اور رب کی اطاعت کے لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنا اپنے دونوں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا کیوں کرنا کیوں کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی اگر کوئی لازم محسن ہستیاں تمہارے لیے احسان کرتی رہی ہیں تو وہ تمہارے یہ والدین تھے تو اپنے ان والدین کے ساتھ احسان کرنا سورہ سورہ بکرہ سورہ نسان سورہ لکمان سورہ بنی اسرائیل ایک گفہ پھر آج اللہ نے اپنے ہاں کے بعد ان دو عظیم ہستیوں ان محسن ہستیوں کا حق سکھا دیا بتا دیا احسان کا عمل حکم دے دیا یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں حتمی فیصلہ دے دیا کہ میرے حق کے بعد سب سے زیادہ حق محسن رب کے بعد سب سے زیادہ حق زمین کی یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے اور اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ان دو محسنوں کے ساتھ تمہیں کرنا بھی احسان ہے اور یہ بھی میرے رب کا قوضہ رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ کرو گے کیا اللہ نے آگے احسان کا طریقہ سکھا دیا اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے ہیں تو یہ تو جنت کے دروازے ہیں یہ تو جنت کے وسیلے ہیں تو جنت کے ذریعے ہیں تو تم کیا کرنا فَلَا تَكُلْهُمَا اُف قرآن کا لا ہے ویسا ہی لا ہے جیسے سود ہنزیر شرام جھوٹ جوے زنا کا لا تھا نا ویسا ہی لا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے محسن جب تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں ہو بوڑے ہو جائیں گے سماعت میں کمی آ جائے گی فہم میں کمی آ جائے گی علم میں کمی آ جائے گی طاقت میں کمی آ جائے گی کمزور ہو جائیں گے مجبور ہو جائیں گے لاچار ہو جائیں گے تم پر محتاج ہو جائیں گے کبھی سنیں گے نہیں کبھی سمجھیں گے نہیں کبھی جانیں گے نہیں بزرگ اور بوڑے کیا ہوتے ہیں بچے تو بن جاتے ہیں تو جب وہ تمہارے محسن اپنے اس بہترین حالت سے پھر پھر بچے بن جائیں تو ان کو اوف نہ کہنا کیونکہ وہ تمہیں اوف نہیں کہتے تھے دو حرفی لفظ بھی ماں باپ کو کہنے پر اللہ نے لا لگا دیا کتنی کتنی باتیں سنا دی جاتی وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں کمزوری اور زوف کی حالت میں تمہارے پاس یہ بزرگ تمہارے محسن ہوں گے تو ان کو اوف بھی نہ کہنا یہ بتا دے میری اس قوم کو بتا دے نوجوانوں کو کہ اللہ کا لا ہے ڈونٹ ہے نواہی ہے میرے رب کی کہ ان کو یہ دو حرفی لفظ اوف بھی نہیں کہنا والا تنہر ہما ان کو جھڑکنا نہ ان کے فائدے کے لیے بھی نہ جھڑکنا بس اوقات اولادیں والدین کا فائدہ سمجھ کے ان کے کھانے پر ان کے پینے پر ان کی بہت سے چیزوں پر جھڑکتی ہیں یاد رکھئے گا یہ پھر قرآن کا لا ہے قرآن کا لا ہے ان کی محبت میں ان کی خیر خواہی میں یا اپنے غصے میں یا اپنی ناراضگی میں کسی حالت میں ان کو جھڑکنا بھی نہ وَقُلْ لَهُمْا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کو عزت کی بات کرنا تمہارے لیے سب سے زیادہ محسس ہے تمہارے لیے سب سے زیادہ محترم ہے تمہارے لیے سب سے زیادہ عدب کا عدب کا درجہ رکھنے والے ہیں ان کو بات کرنا کسی کرنا ان کو بات کہنا پر تمہاری بات میں کرم ہوگا عزت ہوگی اور کیا کرے بات کرنے کا طریقہ ہینڈل کرنے کا طریقہ نرمی کا طریقہ عدب اخلاق شائستگی اعترام عطاعت سب سکھا دیں بولنا کیسے اٹھانا کیسے طریقہ کیا ہوگا وَحْفِزْ لَهُمَا جَنَا حَزُلِّ مِنَا رَحْمَا سارے طریقہ میرے رب نے ان کی احسان کا سکھا دی ان کے سامنے کھڑے ہوگے جب کبھی اپنی ان بوڑے والدین کے سامنے کھڑے ہوگے تو تم آج جو کھڑے ہونے کے قابل ہو انہی کی وجہ سے وہی وسیلہ وہی توسط بنے تھے تو آج جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوگے تو کیا کرنا تم اپنے کندے آجزی سے ان کے سامنے چھکا دینا اور کیا کرنا اللہ کا حکم ملدین کا حق موسنین کا حق وَكُوْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا كَمَا عَبَّيَانِ سَغِيرًا کہ ان کے لئے دعائیں کیا کرو یہ اللہ کا حکم ہے یہ حکمِ خداوندی ہے یہ عمرِ خداوندی ہے یہ ختمی فیصلہ ہے ختمی علان ہے ختمی حکم ہے میرے رب کا اور لادوں کو دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لئے دعا کیا کرو اور صرف حکم نہیں کہ دعا کیا کرو اللہ نے بہت دعا سکھا بھی دی اللہ نے دعا سکھا دی گئے ان کے لئے دعا کیا کرو کہ اللہ اللہ ان موسنوں نے جب میں چھوٹی تھی جب میں بہت ہی صغیرہ تھی تو رب تو تو ہے لیکن ربوبیت کا وسیلہ اور ذریعہ وہ بن گئے تھے انہوں نے مجھے پالا تھا انہوں نے مجھے پوسا تھا اسمان نے مجھے سینے سے لگا کے راتوں کو جاگ کے مجھے پالا تھا مجھے لک میں کھلا کھلا کے طاقت دی تھی مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا مجھے بول بول کے بولنا سکھایا تھا جب میں چھوٹی تھی جب میں کمزور تھی جب میں محتاج تھی جب میں کھالی ہاتھ آئی تھی تو دنیا میں مجھے چو کچھ دیا ان ہستیوں نے تیرے کرم سے دیا تو اللہ جب میں چھوٹی اور محتاج تھی اور وہ مجھ پر رحم کرتے تھے تو اللہ آج تو ان پر آج تو جتنا رحم انہوں نے مجھ پر کیا اس سے زیادہ رحم تو ان دونوں پر کر دینا بڑی پیاری دعا ہے یہ دعا اولاد کو والدین کا مشکور بننا بھی سکھاتی ہے ان کے احسان کا اطراف بھی سکھاتی ہے ان کے سامنے آجزی بھی سکھاتی ہے ان کی انکساری بھی سکھاتی ہے اولاد کو اولاد کی بننے کا طریقہ اور عدب اور صلیقہ بھی سمجھاتی ہے اور والدین کو اولاد کی دعاوں کا حق بھی پہنچا دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پھر سورہ بنی اسرائیل میں تجدید کر دی اپنے اس حکم کی ان دو ہستیوں کی جن کا مجھ پر آپ پر سب سے زیادہ حق منہ حق الناس کون سب سے زیادہ حق دار ہے تمہاری ماں پھر کون تمہاری ماں پھر کون تمہاری ماں پھر کون سمہ بھی کون ماں کا حق باپ کی حق سے تین گناہ کیوں اللہ نے قرآن میں بتا دیا حملت عمہ کرخن وزعات کرخن وحملہ وفسالہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین کام جو ماں نے کیا تھے وہ باپ نہیں نہیں کیے حمل وزائے حمل اور رزاعت اس کا حق تین گناہ ایسا حق ایسا حق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹا جس نے کندوں میں بٹھا کے ماں کو خج کر دیا تھا اور ماں کی بدخلقی کا شکوہ کرتا تھا آپ نے فرمایا تو نے تو اس کی درد اسی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا کہاں کی بات کرتا ہے یہ وہ ذاتیں جن کے لئے آپ نے فرما دیا تھا تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے جو چاہے لے لے جو چاہے چھوڑ دے اور آپ نے اعلان فرما دیا تھا قضا رب کا کے بعد آپ نے فرما دیا تھا روزا اللہ پی رزا الوالد سخت اللہ پی سخت الوالد اللہ کی رزا باپ کی رزا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں دیکھیں وہ وہ باپ جس کی ناراضگی پر رب روٹ جاتا ہے ماں کا تو حق اس سے تین گناہ ہے ماں کے روٹنے پر رب کیسے روٹے گا ماں کے روٹنے پر رب کیسے روٹے گا اور پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کے فرما دیا تھا نا سنتو اور تیرا تیرا مال تیرے باپ کے ہیں اسے بچا بچا کے نہ رکھنا اسے چھپا چھپا کے نہ رکھنا کسی نے پوچھا میرے ماں باپ کا مجھ پہ حق کیا ہے تو آپ نے فرمایا حق پوچھتے ہو ہما جنت تکاوہ نارو کا وہی تو تیری جنت اور وہی تو تیری جہنم ہے تو حق پوچھتا پھرتا ہے حضر جاہمہ حضرت عمر ابن العاز جہاد کے خواہش مند حجتوں کے طلبگار آئے تھے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا تھا والدین نے ارجی تو لوٹ جا ارجی لوٹ جا الی الیہا اپنی ماں کی طرف لوٹ جا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِحَا تیری جنت اسی کے قطمو تلے ہے لوٹ جا جا اپنی جنت اس کے قطمو تلے تلاش کر پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے پیارا محبوب عمل کیا ہے اصلاة والا وقتیہ میرون والدین وجہات فی سبیل اللہ نماز بقت پر اللہ کا حق والدین کے ساتھ نیکی والدین کا حق اور اللہ کی رابی جہاد آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں بڑے بڑے تین بڑے بڑے گناہوں کی فیرس نہ بتا دوں علیہ شاکو بللہ اکوکو الوالدین والدین کی نم فرما نہیں کرنا قول الزور قول الزور شہادت الزور جھوٹی گواہی جھوٹی بات جھوٹی گواہی پھر پوچھا آپ نے سوال کیا کیا میں تمہیں حرام کرتا گناہوں کی فیرس نہ بتا دوں علیہ شاکو بللہ ماں کو ستانا بیٹیوں کو زندہ در گورگ کرنا حرس اور بخل کرنا اور بیکار کی لا یعنی گفتگو کرنا آپ نے فرمایا خاکا لودھو شخص کا ناک تین دفعہ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک اور دونوں کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور اس کی خدمت کر کے جنت کا حد دار نہیں بنتا خاکا لودھو شخص کی ناک ممبر رسول ہے پائے مبارک ہے پہلا زینہ دوسرا زینہ تیسا زینہ آمین 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 کس نے دعا کی جبریر امین نے کی لانت کی دعا آمین کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول ہوگی ہوگی کون تین بخت بخت جن پر لانت کی دعا رمضان کا مہینہ پائے گزشتہ گناہ نہ بخشوائے اس کی برکتوں سے محروم رہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے درود نہ پکارے اور اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاکے ان کی خدمت کر کے جنت کا پروانہ پانے میں ناکام رہ جائے تین لوگ ایسے کہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے چار لوگ ایسے کہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا کون سود کھانے والا شراب کا عادی والدین کا نافرما بردار یتیم کا مال کھانے والا تین بدقسمت جن کی دعا لیلت القدر ولی رات بھی قبول نہیں ہوگی سود خور شراب بھی والدین کا نافرما بردار والدین کے فرما برداروں کی دعائیں بھی قبول عمل بھی قبول کیسے قبول وہ بنی اسرائیل کا بیٹا بنی اسرائیل کی قوم کے بیٹا نے ماں کی ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کا واسطہ دے کے دعا کیا تھا یہ بیٹا کیا کرتا تھا پہاڑ آٹ گیا تھا پہاڑ کا پتھر غار کے دھانے سے خٹ گیا تھا بیٹے نے کہا تھا ساری رات کھڑا رہا تھا روزی پلاتا تھا لیکن ساری رات کھڑا رہا تھا دودھ کا پیالہ لے کے ماں باپ کے سرحانے بھوکے سو گئے ماں باپ میں ساری رات کھڑا رہا ان کے سرحانے پیالہ لے کر بچے ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کر روتے بھوکے سو گئے میں نے بچوں کو نہیں پلایا ماں باپ بھوکے اللہ میری اس نیکی کا واسطہ یہ پتھر ہٹا دے پتھر ہٹ گیا تھا والدین کے فرما برداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ حدیث طورہ لیجئے کہ آپ نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام ہی نہیں آتی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی وہ کیا ہے والدین کی نافرما برداری نہیں آئی تھی کام حضرت القمہ کے جب ماں روٹھی تھی ماں روٹ گئی تھی حضرت القمہ کی موت کے وقت کلمہ جاری نہیں ہو رہا بلایا گیا پوچھا گیا امی القمہ نے کہا دیندار ہے روزہ دار ہے شبہ دار ہے کیا کروں میرا نافرما بردار کبھی ماں نے کہا بات کر کے کلیچہ کاٹتا ہے کبھی ماں نے کہا بولتا ہے تو دل جلاتا ہے نہیں میں نہیں ماف کروں گی ماں لیدہ رہتی تھی بیٹا لیدہ رہتا تھا لیکن جب ماں نے ماف کیا تھا نا تبھی بیٹے کی زبان پر قلمہ آیا تھا بدری صحابی کی زبان پر قلمہ نہیں آیا تھا میرے آپ کی عمل کہاں قبول ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اللہ بہت سے گناہوں کی سزا تو دنیا میں دیتا ہے اور کچھ کی سزا آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے مؤخر کر دیتا ہے لیکن ایک گناہ کی سزا وہ دنیا میں ضرور دیتا ہے وہ والدین کی نافرما برداری اور جب والدین کے فرما بردار ہیں ان کی لیے دورا لیجئے وہ داستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ساتھویں آسمان پر آواز سنی حرسہ بن نومان ہے حضرت نومان بن بشیر کے بیٹے ہیں ساتھویں آسمان پر آپ نے تلاوت کی آواز سنی تھی پوچھا کون بتایا گیا حرسہ بن نومان ہے آواز ساتھویں آسمان تک کیوں پہنچتی تھی مدینہ کی وستی میں اس سے زیادہ فرما بردار ماں کا بیٹا نہیں تھا اس سے زیادہ کوئی ماں کا فرما بردار بیٹا نہیں تھا ماں کی جویں نکالتا ماں کے کپڑے دھوتا ماں کا کھانا پکاتا ماں کا سر سہلاتا عدب سے وحفظ لہما جناہ زلی من الرحمہ کندے جھکا کے نگاہ جھکا کے آواز پست کر کے ماں کے آگے کھڑا ہوتا ساتھویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تھی ایسے بیٹے کی اور جس بیٹے کو اور جس بیٹی کو ماں کی دعا لگ جاتی ہے اس کے نصیب سمر جاتے ہیں اللہ ہماری دعائیں ہماری اولادوں کو لگ جائیں اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں پہ ساختا ہماری آخر ہماری آخرت کی کامیابی کی دعا کرنے والے پچھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے ہمسائے کے بابت پوچھا تو ایک قصاب کا بتایا گیا تھا یہ قصاب جنت میں قلیم اللہ کا ہمسائے عام گوشت بیسنے والا قصاب قلیم اللہ کا ہمسائے کیوں ٹھہرا تھا بوڑی ماں تھی بازور تھی گھر کا کام کرتا تھا کھانا پکاتا تھا ماں کی خدمت کرتا تھا کندے میں بٹھا کے ماں کو لکمہ کھلاتا تھا لیکن کام کیا تھا جب ماں کی خدمت کرتا تھا تو ماں کی زبان سے دعا نکلا کر دی تھی کہ بیٹا جا اللہ تیرا ساتھ موسیٰ کے ساتھ کر دے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی دعاوں کا حکدار بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے ساتھ طریقہ وہ خاتون ماں تو فوت ہو گئیں تھی بہت چھوٹی عمر میں وہ خاتون جس نے ماں بلکہ پالا حضرت فاتمہ بن تیسد وفات کا موقع دورہ لیجئے کڑتہ مبارک دیا جاتا ہے کفن کے لیے قبر میں اترتے ہیں لیٹتے ہیں اور دعا کرتے ہیں الہی میری ماں کی قبر کو کشاہتا کر دے یہ ماں باپ کا حق ہے یہ دعائیں ماں باپ کا حق ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دی الہی میری ماں کی قبر کو کشاہتا کر دے اللہ اس کی قبر کو منور کر دے اللہ ہمیں بھی یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہماری یہ دعائیں ہمارے بالتہین کے حق میں قبول فرماؤ والدین کے ساتھ کرنے کے کچھ طریقے تو سورہ بنی اسرائیل نے سکھا بھی دیئے دورہ لیجئے والدین کے ساتھ کرنا ہے سب سے بڑھ کے ان کا عدب اور احترام اسے تب وہریرہ نے فرمایا تھا اس کے آگے نہ چلنا اس کا نام لے کر نہ پکانا اور محفل میں سے پہلے نہ بیٹھنا عدب اور احترام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمات میں ان کے سامنے آجزی کرنی ہے وحفظ لہما جناح الظل جناح الظلی من الرحمہ آجزی کرنی ہے ان کے ساری کرنی ہے والدان کے سامنے اکڑنے اور تکبر کا کوئی تصور نہیں آپ دنیاوی علم میں ان سے کتنے زیادہ آگے کیوں نہ نکل جائیں آپ دنیاوی ترقی میں مال میں ان سے کتنے آگے کیوں نہ بڑھ جائیں وسیلہ وہی تھے ذریعہ وہی تھے اور آپ دنیاوی اس حالت میں طاقت میں ان سے زیادہ کتنے کیوں نہ سمجھدار ہو جائیں سب کچھ ہو جائیں لیکن والدان کے سامنے آجزی ان کے ساری ان کی اطاعت کی جائے گی ان کی فرما برداری کی جائے گی ان کے ساتھ حسنِ سلوک اور حسنِ اخلاق سے پیش آیا جائے گا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا یہی تو شرر تفسیر ہے اس کی ان کے ساتھ حسنِ سلوک ان کے ساتھ حسنِ اخلاق اور پھر والدان کے ساتھ نرمی گفتگو میں لہجے میں ہینڈلنگ میں اٹھانے میں بٹھانے میں جھٹک کر نہیں کرختگی سے نہیں سختی سے نہیں نرمی سے نیسیف صحابی حضرت سیرین رحمت اللہ ماں کے لئے دوبتہ خریدنے کہتے تھے تو اس کی نرمی کو ڈٹولتے تھے نا ان کے ساتھ نرمی کا طریقہ ان کی پسند کا خیال رکھنا ہے جیسے امام زین و نابدین کھانا کھانے کے لئے اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے باوجود ماں کے کھانا کھانے کے بعد کھانا کھاتے تھے کہ کہیں میرا ہاتھ گوشت کہ اس ٹکڑے پر نہ پڑ جائے جو میری ماں کو پسند ہے اور وہ میں کھا دوں ان کی پسند کا خیال ان کی خواہش ان کی آرزوں کا اترام ان کی خدمت ان کی خدمت جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کی حضرت عبو بکر صدیق حجت کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ اتنی خدمت کرتے ہیں کہ ان کو خطبہ بخائر آ جاتا ہے حضرت فاطمہ کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھی ان کے سر مبارک میں تہن لگاتی تھی ان کا سر سہلاتی تھی ان کا سر دباتی تھی جنت کی خواتین کی سردار ہے نا جیسے جیسے حضرت عائشہ قرنی نے کی ماں کی خدمت اسلام قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوئے دیدارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہ گئے اے اسی کے پاس لوٹ جاتے اس کے قدموں میں تیری جنت ہے حضرت عائش قرنی نے حج بھی ماں کی وفات کے بعد کیا تھا اسلام کی قبول کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور دیدار کے لیے نیایتیں صحابہ بھی نہیں بنے تھے آپ کے صحابہ اکرام کی فیرست میں تو نہیں ہے لیکن افزلالتابعین تابعین میں سے سب کو سب سے بہتر ان کو کہا گیا غیرالتابعین اور افزلالتابعین کہا گیا ان کو پھر اس کے بعد ان کو وقت دینا ہے توجہ دینی ہے اہمیت دینی ہے چل کے جانے والے کے مسجد چل کے جانے والے کے ایک قدم پر دس نیکی کا عجر ہے والدین کے طرف چل کے جانے والے کے بھی ایک قدم پر دس نیکیوں کا عجر ہے مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے اللہ نے اس کے لیے جنت اس کی بخشش کے لیے وعدہ پرمایا ہے والدین کے پاس بیٹھ کر ان کا دل بہلانے والا ان کی دل جوئی کرنے والا حسن اخلاق سے گفتگو کرنے والا اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ان کو محبت کا اظہار کرنا ہے ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے اپنے جملوں میں اپنی باتوں میں اپنے آزا کے ساتھ ان کو لمز دینا ان کو ووسہ دینا ان کو چھونا ان کے گلے لگنا ان کو گلے لگانا ان کی گود میں اپنا سر رکھنا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھنا یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے اور پھر جب ان کو ضرورت ہو تو ان پر خرچ کرنا اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی طاقتیں سب کچھ ان پر خرچ کرنا جو خدا داد ہے اور پھر جب وہ فوت ہو جائیں تو دہرالی جی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا ابھی مجھ پر کچھ حق ہے میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا ابھی مجھ پر کچھ حق ہے آپ نے فرمایا تھا چار حق ہیں ان کی جائز وسیعت کو پورا کر جو انہوں نے جائز وسیعت کی ہے ان کو پورا کر دوسرا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کر تیسرا ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسنے سلوک کر چوتھا ان کے لئے بخشش کی دعا کر یہ بہترین نام ہے جو اللہ بھلدین کو دے سکتی ہے بخشش کی دعا کیونکہ فوت شدگان کو جب ان کا عجر دکھایا جائے گا اور پہاڑ جتنا بڑا عجر دکھایا جائے گا جس کو وہ نہیں پہچانیں گے اور ان سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ میری کس نیکی کا عجر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے تمہارے بسماندگان تمہارے ورسات تمہارے حق میں جو بخشش کی دعایں کرتے ہیں یہ ان نیکیوں کا عجر رب رحم ہمہ کمہ رب یعنی صغیرہ یا رحم وراحمین جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو بہترین صحت اتا فرما بہترین حالات اتا فرما اللہ ان کو ہمارے سامنے کوئی مازوری محتاجی نہ دینا اللہ ان کے غم دکھ پریشانیاں بیماریاں ان سے دور فرما کہ اللہ ان کا محافظ نگران بن جا یا رحم الرحمین جن کے والدین حیات ہے اللہ جنت کے ان وسیلوں اور ذریعوں کی ان اولادوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی یا رحم الرحمین یا غفور الرحیم یا رحمان یا حنان یا منان اللہ ان کے درجات بلند فرما دے اللہ ان کی اگلے سارے مراحل کو آسان کر دے ان کی قبروں کو کشادہ کر دے قبروں کو منور کر دے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما کے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازیاں فرما اللہ ان کو اپنے صالح بندوں کی صفت میں شامل کر اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں ہمارے دل اور ہماری آنگوں کو تھنڈا کرنے کے لئے جنت کی ملاقاتیں عطا فرما دینا رب پر ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ والدین کے ساتھ معاملہ کرتو تو کرتے ہوئے یاد رکھنا ربکم عالم بما فی نفوسکم جب تم اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کروگے اللہ کا یہ حتمی فیستہ سننے کے بعد تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اپنے معاملے میں ظاہریت نہ رکھنا اپنا معاملہ صرف ان کے سامنے سچا ہونے کے لئے یا دنیا کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لئے یا دنیا کے سامنے اپنی فرما برداری کا ترہ امتیاز بنوانے کے لئے نہ کرنا جو تمہارے دل کا حال ہوگا اپنے والدین کی خدمتوں میں اللہ تمہارے نفس کی حالت کو جانے گا ان کا مال لینے کے لئے ان کے وارث بننے کے لئے ان کی پروپٹیاں حبا کروانے کے لئے نہ کرنا اور نہ ہی اپنی نیک نامی اور اپنی فرما برداری پر ان کو یا دنیا کو قائل کر لینے کے لئے کرنا اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کروگے تو اللہ تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے ان تکونو صالحینہ اگر تم نیک ہوگے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِنَ غَفُورَ پھر اللہ پلٹنے والوں اور رجوع کرنے والوں کے لئے بڑا رحمان اور رحیم ہے اور کیسا رحمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لِلْأَوَّابِنَ غَفُورَ کی تشریح میں ہمیں حدیث بتاتی کہ جب کسی اولاد نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو ان کی حق تلفی کی ہو احسان میں کمیہ کی ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ والدین تو وہ ذاتیں ہیں کہ ہزار بھی حق دیں حق تو یہ ہے کہ حق قطاع ہو ہی نہیں سکتا ان محسنوں کا حق نہیں عطا ہو سکتا جب تک آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی کر رہے ہیں اور بہت ہی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنی کمیہ یاد آتی ہیں اور یہ یہ انسان ضروری اعتراف کرتا ہے کہ ہم سے بہت ہی کمی رہ گئی ہم سے بہت ہی کتا ہی رہ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ جب کسی اولاد نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وفات کے بعد قسرت سے بخشش کی دعا کرے کیونکہ وہ اولاد جو اپنے والدین کے حق میں قسرت سے بخشش کی دعا کرتی ہے اس کا نام نافرمانوں کی فیرست میں سے کٹ کے فرما برداروں کی سب میں شامل کر دیا جاتا ہے جو اولاد پلٹ آتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے اپنے کمی اور کتاہی میں اس کے لئے پھر رب غفور الرحیم ہے رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ ایک اور اگلا حق یہ بھی اللہ کا حتمی فیصلہ اور حکم ہے کہ تمہارے جو قرابتدار ہیں وَعَاتِ اللہ کا حکم ہے آرڈر ہے حتمی حکم اور آرڈر ہے کہ ان کو کیا دے دیا کرو ان کو ان کا حق دیا کرو قرابتداروں کا حق رشتہ داروں کا حق رحم کے رشتوں کا حکم اور طریقہ صلیقہ پھر سے سکھایا جار ہے بنیادی طور پر یہاں پہ حقوق اللہ بات کے حتمی فیصلے ہیں جو اللہ سورہ بنی اسرائی میں مشتقاب تک دوبارہ پہنچا رہے ہیں رحم کے رشتے ماں کے پیٹ کے رشتے خون کے رشتے ماں باب نانی نانا دادی دادا چچا مامو خالا پھپی بھانجا بھانجی بھتیجہ بھتیجی یہ خونی رشتے ہیں ان کے لیے رحم کے رشتوں کے لیے اللہ نے حتمی فیصلہ دے دیا کہ ان کا حق سمجھ کے دیا کرو احسان سمجھ کے نہیں ان پر دین نہیں کروگے اگر تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کروگے احسان کروگے تو ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے اور بندوں کے حقوقی کمی کے بارے میں قیامت میں سوال ہے رحم کے وہ رشتے جن کا اللہ نے ایک جگہ نہیں اللہ نے سورہ بکرہ میں تذکرہ جہاں اللہ نے اپنے اہد کا تذکرہ کیا تھا ویسا خزنا میسا کا بنی اسرائیل لا تابدون الا اللہ و بالوالدین احسانا و ذل قربا آیت البر میں آیت البر میں ایمان کے بعد پہلی نے کی رشتداروں کو دینا تھا اللہ نے حکم دیا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانُ وَإِطَائِ فِالْقُرْبَا سورہ النساء کے آغاز میں وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اور یہاں پہ قضا رب کا اللہ کا حتمی حکم اس کی اطاعت نہیں ہوگی جب تک رحم کے رشتوں کا پاس نہیں ہوگا نیکی کا تصور بیر کا تصور ممکن نہیں ہوگا جب تک اللہ کے سکم کی اطاعت اور رحم کے رشتوں کا حق نہیں دیا جائے گا اللہ کا اہد پورا نہیں کر پائیں گے جب تک رحم کے رشتوں کا پاس نہیں کیا جائے گا تقویٰ کے پہمانے پر پورے نہیں اتر پائیں گے جب تک جب تک رحم کے رشتوں کا احترام نہیں ہوگا اور اللہ کا حکم اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُوا وہ کیٹیگوریکل حکم اس کی نافرمانی ہو جائے گی اگر صلح رحمی میں کمی ہو گئی کیونکہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے حدیثِ قدسی میں فرما دیا گیا ہے رحمِ مادر کی تخلیق کے بعد اللہ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا وَمَنْ وَسَلَكَا وَسَلْتُهُ ہے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا وَمَنْ قَطَعَكَا قَطَعْتُهُ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا اسی لئے آپ نے فرمایا لا یاد قُل وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کون کاتیو رحم قط رحمی کرنے پارا رحم کے رشتے اپنے ہیں اس کو کاٹ رہے ارے یہ کسی اور کے گڑھوانے کا ذریعہ بن رہے مشورے دے رہے ہیں اتنے فساد کر رہے ہیں شہر کو بہن سے شہر کو ماں سے سہیلی کو دو بہنوں کو واپس میں لڑوا کے قط رحمی کروانے کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے کاٹوگے کسی کے کٹواؤگے جنت میں نہیں جاؤگے آپ نے فرما دیا طریقہ بھی بتا دیا رشتوں کو جوڑنے کا کیا تھا طریقہ آپ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں ارے جڑے وہ اسے کیا جڑنا وہ تو پہلے ہی جڑے ہیں رشتہ تو جڑے گا اسی سے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے ماف کروں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں صحابی نے پوچھا تھا میرے کوئی ششتدار ہے میں جڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں میں ماف کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں کیا کروں آپ نے کیا کہا تھا تو جو کر رہا ہے کرتا رہے تیرا ایسا کرنا اس کے موں میں خاک ڈالنا ہے پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے مال میں برکت ہو جائے عمر لمبی ہو جائے مال کشادہ ہو جائے چاہتے ہیں اسے کیا چاہیے کیا کرے آپ نے کہا اسے چاہیے کہ اسے نہ رحمی کرے اسی طرح جنت میں جانے والے عمل پوچھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے عمل تو بتا دیجئے آپ نے فرمایا رشتوں کو ملاؤ بھوکوں کو کھلاؤ سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں چلے جاؤ گے رشتوں کو ملاؤ رشتوں کو ملاؤ یہ ہے صلح رحمی کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ پیر اور جمعی رات کو جو حساب کتاب اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں دو لوگ جو آپس میں مسلمان ناراض ہیں رحم کے رشتے روٹھے کٹے ہیں ان کا حساب مؤخر ہو جاتا ہے جائز نہیں ہے نا جائز ہے اپنے مومن بھائی کو تین دن تین رات سے زیادہ ناراض رکھنا فغیر وہ جاگے روٹھے رہنا اور جس نے ایک سال کے لیے کسی رحم کے رشتے کو کٹ دیا اس نے تو گویا اس کو قتل ہی کر دیا اور حدیث نے بتایا کہ جو دو مومن بھائی اس حال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور ایک اپنا چہرہ ادھر اللہ کی رحمت کے قریب کون ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے ترکِ نزا جھگڑا ترک کرنے والا ختم کرنے والا ختم کرو بھائی بات کیا ہے لڑائی ختم کرو لڑائی جھگڑا خف کی ناراض کی ختم کرنے والا ترکِ نزا کرنے والا جنت نہیں جنت کے وسط میں اپنا محل بناتا ہے دنیا میں چھوٹے چھوٹے مکان بنانے کیلئے اتنے پاپڑ بیلتے ہیں کتنی دیر رہتا ہے دو سال کے بعد دس سال کے بعد پرانا اس کو فرنش کرنا اس کو ریڈو کرنا اس کو ساف کرنا ساف سترا ہمیشہ بنا بنایا سجا سجایا جنت کے وسط میں محل اتنا آسان لیکن انسان کتنا بڑا احمق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رحم کے رشتوں کپوری رمونیں اپنے ذہن میں دہرائے لیجئے آج میں ان کو نہیں دہراؤں گی لیکن رحم کے رشتوں کو اللہ نے فرمایا وَعَاتِذَا الْقُرُبَا حَقَّهُوا اپنے قرابت داروں کو دو رشتے داروں کو دینا حکمِ خدا بنتی ہے قصار ابو کا یہاں پہ حتمی فیصلہ ہے کہ ان کو دو اور ان کو ان کا حق بنا کے دو یہ حتمی فیصلہ ہے اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُقُ اللہ نے جہاں اپنا حکم بتایا تھا وہاں پہ بھی اللہ نے اِتَا 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 الْقُرْبَا کہا تھا رشتداروں کو دینا گویا اللہ کا حکم ہے اور دینا کیسے ہے ان پر احسان کر کے نہیں ان پر دین سمجھ کے نہیں ان پر مہربانی سمجھ کے نہیں ان کو احسان جتا کر نہیں کیونکہ ان کو دے رہے ہو تو یہ تو ان کا حق ہے جو ان کو دے رہے ہو کیا کیا دینا ہے مال آج ہی آپ نے حدیث پڑھی کہ اگر رشتدار کرامددار زکاة کی مستحق ہیں تو زکاة دینی ہے اگر زکاة کی مستحق نہیں ہے تو بھی صدقات سے ان کی متتر معابنت کرنی ہے اگر وہ کرز مانگیں تو ان کو کرز دینا ہے اور اگر ان کو صدقہ کی ضرورت نہیں خائرات اور زکاة کی ضرورت نہیں تو کیا کرنا ہے تو بھی مال دینا ہے کیسے دو شکلوں میں تہابو و تہادو توفے خدیئے گفٹس دے کر ان کو مال دینا ہے اور پھر کوئی محفنے کوئی get together کوئی family get together پر رپا کرنے ہے جہاں پر مال لگا کے وقت لگا کے اپنے اقارب کے ساتھ ملاقات کا موقع محبتوں کا موقع create کیا جائے ان کو دینا ہے اور کیا دینا ہے حق سمجھ کے دینا ہے کیا ایک تو مال دے لیا پھر ان کو کیا دینا ہے ان کو اہمیت دینی ہے ان کو توجہ دینی ہے ہاں چشتداروں کو رحم کے رشتوں کو شاید اہمیت ہی نہیں دی جاتی شادیوں پر بیاہوں پر اپنے کولیگز کو اپنے سہیلیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے باس کو اہمیت دے دی جاتی ہے لیکن رشتہ ناتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی آج مال دے لینا ہے مال دے لینا ہے جو پیار شاید ہماری نسل کو اپنی خالہوں اور پھوپیوں کے ساتھ تھا وہ شاید آج اگلی نسل کو نہیں جو تڑپ آج ان سے ملنے کی ہماری نسل میں تھی وہ شاید اگلی نسل میں نہیں یہ اپنے یہ اپنے موبائلوں میں بیزی ہیں یہ اپنے اپنے پلی اسٹیشنز میں بیزی ہیں پھوپی سے ملنے کی بجائے وہ بچہ پسند کرتا ہے کہ وہ پلی باکس اور منظاری چیزوں میں بیٹھ کے اپنی گیم کھیلتا رہے تو آج ان کو توجہ دینی ہے آج ان کو اہمیت دینی ہے پھر ان کو محبت خلوص خیرخواہی اخلاص عیسار ان کے لئے قربانی دینی ہے خود کچھ کمی بہن لیں گے ان کی ضرورتوں کا ان کی خواہشوں کا احترام کرنا ہے ان کو ان کو اچھا مشورہ دینا ہے ان کی رہنمائی کرنی ہے اگر خود تک کچھ علم پہنچ گیا تو ان کو پہنچانا ہے آج اچھا مشورہ کون دیتا ہے کبھی بھی کسی کو کوئی اچھا مشورہ کوئی رہنمائی اور خاص طور پر رشتداروں کو کوئی نہیں دیتا کوئی اچھی چیز کا پتہ چل جائے کوئی اچھی چیز کا اندازہ ہو جائے پرائیوں کو بتا دیں گے اپنوں کو نہیں بتائیں گے اپنوں کو کیوں نہیں بتائیں گے اس کو بتا دیا تو میرا مقابل بن جائے گا میرا کمپیٹ کرنے لگے گا ایسا ہے دل تنگ ہو جاتا ہے تو لہٰذا اپنے کرابتداروں کو اچھا مشورہ دینا ہے رہنمائی دینی ہے ان کو علم دینا ہے ان کو ان کو گائیڈس دینی ہے ان کو مدد دینی ہے حوصلہ دینا ہے اگر سپورٹ کی ضرورت ہے کسی ظالم کے خلاف تو ان کی سپورٹ کرنی ہے اور کیا نہیں دینا نہ تانے نہ تشنے نہ شکوے نہ شکایتیں نہ دل میں ان کے خلاف حسد کینا بغض نفرتیں قدورتیں پال لی ہیں جو دل صاف کر لیتا ہے اس کا انجام حضرت عبداللہ کی طرح تین دفعہ مسجد نبی میں اوپر تلے تین دن جنت کی خوشکبری ملی تھی میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی کینا تو نہیں ہے میں دل رات کو صاف کر کے سوتا ہوں یہ عمل تھا اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے وَاتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ اور مسکینوں کے لیے ماشقہ کمزور پساوہ فقراء کا مساکین کا طبقہ آپ نے فرمایا ایک بیوہ یا ایک مسکین کے لیے نکلنے والا ایک بیوہ یا ایک مسکین کے لیے نکلنے والا ایسا ہے جیسے ساری رات عبادت کرنے والا لگاتار روزے رکھنے والا لگاتار جہاد کرنے والا لگاتار قیام کرنے والا لگاتار رکو کرنے والا یہ درجہ کون پاتا ہے یوں مولی تو فاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص لگاتار یہ عمل کرے لیکن یہ درجہ وہ پا لیتا ہے جو مسکین اور کسی فقیر کی مدد کے لیے نکلتا ہے اور آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا حضرت امام حسین کا واقعہ تواف کر رہے ہیں ایک ساتھی ساتھ ہیں ایک شخص آتا ہے حضرت امام حسن کے کان میں ایک بات کہتا ہے اور ساتھی نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تواف کا سلسلہ چھوڑ کر وہ شخص کے ساتھ چل دیتے ہیں ساتھی اپنے تواف مکمل کر کے وہی پہ منتظر ہے کہ امام واپس آئیں گے امام واپس تشریف لاتے ہیں ساتھی وجہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا آپ تواف کر رہے تھے تواف کا سلسلہ منقطع کر کے آپ آپ اس شخص کے ساتھ چلے گئے یہ کیا تھا یہ کون تشریف کیا حضرت امام حسن نے اپنے عمل کی توجہی بتائی کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کی مدد کے لئے نکلوں میں کسی بیوہ کسی مسکین کی حاجت کے لئے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماں مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف کروں حقوق اللہ کی اہمیت اور حقوق اللہ عباد کی اہمیتوں کو ذہن نشین کر دیجئے وَبَنَ السَّبِيل اور مُسَافِر یہ تو اللہ نے کچھ حتمی حکم دے دی ہے کہ یہ کام اور یہ حقوق دینا لیکن اپنے والدین اپنے رشتہ داروں معاشرے کے مسکینوں غریبوں مفلسوں محتاجوں کو دینے کے لئے پھر ایک اور کام کیا کرنا وَلَا تُوَزِّر تَبْزِيرًا تُمْ تَبْزِيرًا نہ کرنا کیوں بھئی کیوں نہ کریں اِنَّ الْمُوَزِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطُعِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِي رَبِّهِ قَفُورًا دیکھو تم تبزیر نہ کرنا اور تبزیر اس لئے نہ کرنا کیوں جو تبزیر کرتا ہے وہ تو شیطان کا بھائی بند بن جاتا ہے اور شیطان شیطان کا تم بھائی بند کیسے بن سکتے وہ تو اللہ کا بہت ہی بڑا ناشکرہ اور بہت بڑا کٹڑ کافر تھا تبزیر سے منع کیا گیا تبزیر کا مطلب کیا ہے اسراف پرلے درجے سے بڑا ہوا اسراف اسراف کی بھی بگڑی بھی شکل اوور سپینڈنگ کی حد پیسہ اور چیزیں ویسٹ کرنے کی جو ultimate حد ہے جو اسراف سے بھی بڑھ جاتی ہے اس کو تبزیر کہتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو واقعی یہ اوپر والے حقوق دے وہی سکے گا جو تبزیر سے بچے گا اگر اس کے پاس اپنی ذات اور اپنے اپنے معاملات پر اس نے سارے پیسے لنڈھا دیئے تو اس کے پاس یتیموں غریبوں مسکینوں بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اور اگر کچھ بچے گا تو مزید اپنی تبزیر کی خواہشات کیلئے وہ بچا کے تقاثر کیلئے رکھ لے گا تو لہذا اوپر والے حق دینے کیلئے اللہ نے اگلا طریقہ سکھایا کہ تم تبزیر نہ کرنا تبزیر کیا ہے سورہ عراف میں ہم نے اسراف پر بات کی تھی کلو واشربو کھاؤ پیو لیکن کیا نہ کرنا وہاں پہ بھی اللہ محبت نہیں کرتا نا اسراف کرنے والوں سے تو کوئی اسراف اللہ کا لا تھا اللہ نے اسراف پر لا لگا دیا تھا اور وجہ بھی بتائی تھی کہ دیکھو اگر تم اسراف کرو کہ مسرفین میں سے بن جاؤ گے تو پھر اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل جاؤ گے اللہ کی محبوب محبت سے محروم ہو جاؤ گے اسراف پر بھی قرآن کا لا ہے اور اسراف کی زیادہ بگڑیوی اور بڑی شکل تبزیر پر بھی لا ہے دونوں قرآن کے لا ہے اسراف کرنے والے اللہ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں محبوب بندوں کی سب سے قارج ہوتے ہیں لیکن تبزیر کرنے والے محبت سے نہیں رحمان کی محبت سے نہیں محروم ہوتے یہ تو پھر شیطان کے محبوب بندے بن جاتے ہیں پھر یہ عباد الرحمان نہیں عباد الشیطان حضب الشیطان بن جاتے ہیں بگڑیوی شکل اسراف اسراف پر ہم نے بات کی تھی اور بڑی وضاحت سے کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسراف کا تعلق ایک تو انسان کے اپنی جیب سے بھی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ایک خرچہ اور ایک خراجات ایک شخص کیلئے اسراف نہ ہو اور دوسرے کیلئے وہی اسراف ہو بھائی ایک خاتون ہے اس کے شوہر کی آمدنی اس کی شوہر کی پے پندرہ بیس ہزار ہے وہ جا کے پانچ ہزار کا جوڑا لے آتی ہے اور دوسری دوسرے کے شوہر کی تنخواہ تقریبا دو لاکھ ہے اور وہ جا کے پانچ ہزار کا جوڑا لاتی ہے دونوں میں اسراف کون کر رہی ہے ظاہر ہے ظاہر ہے وہ پہلی اسراف کر رہی ہے دوسری بھی اسراف کر رہی ہوگی لیکن اس کی قیفیت اس پہلی والی سے زیادہ پوری ہے لیکن اصل اسراف کی حقیقت میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی اور میں پھر بتا دیتی ہوں کہ اسراف ہم کیسے ڈیسائفر کریں گے اور کیسے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کس حد سے بیانڈ اسراف شروع ہو جاتا ہے اور ہم کہاں تک کریں گے تو وہ اسراف نہیں ہے کس لیمٹ کے بیانڈ اسراف ہوگا اوور سپینڈنگ کہاں شروع ہوتی ہے حدیث کا وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا دوہرہ لیجئے حیات تیبہ میں آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کی بستی میں سارے گھر ایک منزلہ تھے ایک منزلہ گھر بھی ویسے کچھے تھے اور مٹی کے بنے ہوئے اور پتھروں سے گارہ بغیرہ کی لیپ کی بھی لیکن ایک منزلہ گھر تھے حضرت ابو یو بنساری کا بھی اگر وہ بالا خانہ تھا تو وہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا لیکن منزل بہر کیف میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ہی تھی تو یک منزلہ ہی مارتے تھی اب ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی بتاتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں سے گزر رہے تو آپ نے ایک گھر دیکھا جو دو منزلہ تھا آپ نے اس گھر کے بارے میں اس کے مالک کے بارے میں پوچھا آپ کو بتایا گیا کہ فنا شخص کا ہے آپ نے دیکھ لیا چیز رقم کر لی گئی آپ جب مچھتہ نبی میں تشریف فرماتے تو تھوڑی دیر کے بعد تو صحابی تشریف لائے جن کے نام کی نشاندہ ہی کی گئی تھی کہ وہ اس دو منزلہ عمارت کے مالک تھے انہوں نے آکے آپ کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا بڑے پریشان ہوئے انہوں نے فوراً وجہ دریافت کی اب وہ جو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ان سے دریافت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری عمارت کو باقی عمارتوں کے مقابلے میں یہ کیوں بنائی جاتی تفاخر کے لیے اپنے ریاہ کے لیے اپنے دکھاوے کے لیے باقی ساری پستی کا گزارہ جس ایک عمارت میں ہو رہا ہے ایک منزلہ عمارت میں اس سوشل نوم سے بڑھ کے خرچ کر دینا یہ اسراف ہے معاشرے کا جو درمیانہ طبقہ جس کے مطابق کھا رہے پی رہے پہن رہے اوڑ رہے ان کا بچھونا ان کا اوڑنا جس رہن کے مطابق ہے اس کے ساتھ اگر معاشرے کا متوسط طبقہ وہ معاملہ کر رہا ہے اس سے بڑھ کے جب خرچ کیا جاتا ہے تو یہ اسراف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اللہ نے کہا نا میں محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہمانہ بھی وہی آپ نے سلام کا جواب لے صحابی کا جب پتا چلا کہ امکان ہے کہ یہ معاملہ ہوگا یہ اپنے ساتھیوں کو لے گئے خدا لے گئیں اور وہ امارت اوپر والی ڈھا دی گئی امارت کو ڈھانے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ کو خبر پہنچ چکی آپ سلام کا جواب دیتے ہیں یہ ہے اسراف معاشرے کا جو درمیانہ طبقہ ہے اس کے سٹینڈرڈ آف لیونگ سے جب ایک سیڈ کر کے سپر فلو اسپینڈ کیا جائے گا تو یہ اسراف ہے اور یہ اللہ کے محبت سے محروم کر کے اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج کر دیتا ہے تبزیر اور اسراف میں فرق کیا ہے تبزیر اسراف کی بگڑی ہوئی شکل ہے تبزیر اسراف کی بگڑی ہوئی شکل ہے میں بہت تفائی دو باتوں سے مثال دیکھ کر سمجھاتی ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے مثلا میں آپ کو اگر اسی ہال کی مثال دوں آپ دیکھیں کہ ایک کشادہ سا ہال ہے بہت بڑا سا ایک ہال ہے اور ہم بیٹھے ہیں اور کلاس جو ہے یہاں تو الحمدللہ پورے ہال میں کلاس بھری ہوئی ہے لیکن اگر آدھے ہال میں کلاس ہو اور سٹوڈنٹ صرف آدھے ہال میں ہو اور لائٹیں سارے ہال کی پیچھے بھی جگمک جلا دی جائیں اور پنکھے بھی پیچھے کے جلا دی جائیں تو پھر وہ کیا ہوگا اسراف ہوگا جتنے حاضرین ہیں ان کے لئے لائٹیں اور پنکھے جلانا جیسے اس وقت تو سارے ہال کی لائٹیں جلانا ضرورت ہے لیکن سوچیں اگر یہ ہال اس سے بھی بہت بڑا ہوتا اور آپ آدھے ہال کو فل کر رہے ہوتے اور ہم سارے ہی ہال کی لائٹیں اور پنکھے جلا دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی تو یہ کیا تھا یہ اسراف تھا ضرورت سے زائد کر دینا اسراف ہے لیکن اگر یہ لائٹیں پنکھے چلتے چھوڑ کر حاضرین ہیں میں فل چلے جائیں تو یہ کیا ہوگا کہ اس اسراف کی بگڑیوی شکل تبزیر ہے اب سمجھایا فرق یہ ہے اسراف اور تبزیر میں فرق یہ زیا کی ایک شکل ہے ضائع کر دینے کی شکل ہے مثلا پانی کو سیف کرنا اور وارٹر ایکانومی گیس ایکانومی الیکٹریسٹی ایکانومی ان سب چیزوں کی بچک کرنا مجھے صرف اپنی جیب کے لئے نہیں اپنے قوم کے معاشی اسباب اور وسائل کے لئے بھی ضروری اگر ہماری جیب دھیر سارا بل پیک کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو بھی تو بھی ملک کے وسائل اور اسباب کو ضائع نہیں کرنا ہے یہ بجنیاں یہ پنکھیں یہ ہیٹرز یہ لائٹیں یہ ائر کنڈیشنرز اسی وقت استعمال کرنے جب ضرورت ہے بہت سی شہزادیاں بہت سے بادشاہ ہمارے ملک کے کیا کرتے ہیں وہ بادشاہ دفتر میں ابھی پہنچا نہیں ہے افسر صاحب اور اس سے پہلے دو گھنٹے پہلے ایسیز اور ہیٹرز چلا دیے جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ تبزیر ہے وہ آ جائے گا انٹائٹلڈ ہے اس کے آتے وقت چلے گا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے چلے جانے کے بعد چلتا رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے چلتا رہے یہ تبزیر ہے آپ آپ نے ایک نل کھولا آپ ٹوتھ پریسٹ ٹوتھ برش کر رہی ہیں اور کرتے وقت آپ نے نل کھولا چھوڑا ہوا ہے اب یہ آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جتین در برشن کرنی ہے آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے نل کھولا ہوا یہ کیا ہے یہ اسراف ہے لیکن آپ برش کرنے کے بعد برش رکھ کے ہاتھ دھوکے کلی کر کے چلی جاتی ہے اور نل کھولا چھوڑ جاتی ہے تو یہ کیا ہے یہ تبزیر ہے یا آپ گلی میں جاتے ورے رستے میں کوئی ایک نل کھولا ہوا دیکھ کے آگے نکل جاتی ہے یہ تبزیر پر بے فکری ہے تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ قرآن کا اللہ ہے یہ قرآن کا اللہ ہے اور میں آپ کو کہوں بتاؤں کہ اگر ہم حساسیت سے اس اسراف اور تبزیر سے ہی بحسیت قوم بچنے لگیں گے اس کو اللہ کا اللہ سمجھ کے تو آج ہمارے بہت سے وسائل بچ جائیں اگر ان حاجت مندوں رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانہ ہو یعنی بیسے تو حاجت مندوں مسکینوں موتاجوں کی تمہیں مدد کرنی ہے ان کو دینا ہے لیکن این ممکن ہے کہ تمہارے پاس کبھی کوئی مال ہی نہ ہو یا این ممکن ہے کہ تمہارے کوئی ابھی بہت بڑی حاجت ہے یا تمہیں کوئی کلیمٹی اور کریسس ہے یا بس اوقات تمہارے اس وقت دینے پر تھائش نہیں ہے کوئی جبر تو نہیں ہے زکاة کے بعد فرض تو نہیں ہے تم نہیں دینا چاہتے تو پھر کیسے دینا جیسے آج ہم نے حدیث میں بھی پڑھا نا قول ماروفن خیرم من صدقتن یتباو حازن اگر تمہیں انکار کرنا ہے نہیں دینا تو پھر کم از کم قول ماروفن اچھی طریقے سے ان سے ان سے معذرت کر لو یعنی اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتداروں مسکینوں مسافروں سے تمہیں کترانہ ہو اس منا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم طریقے سے جواب دے دو گویا کسی سائل کسی سوالی کو انکار کرنے کی اجازت اور لچک موجود ہے اگر لچک موجود نہ ہوتی تو اللہ انکار کا طریقہ ادور سلیکہ نہ سکھاتے اگلی بات نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھا رکھ اور نہ اسے بالکل کھلہ چھوڑ دے کہ ملامت زدہ اور عجز بن کے رہ جائے تیرا رب جس کے لئے چاہتا ہے ریس کچھ عادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باقبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا کہ ان پر خرچ کرو خرچ میں اللہ نے اتدال سکھایا کہ اس را پر تفزیر نہ کرو اب یہاں پہ ایک خرچ کے معاملے میں ایک میانہ روی ایک عوصت طریقہ سکھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ محاورہ ہے کہ خیر الامور بہترین معاملات کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں عوصت طریقہ رکھا جائے تو اللہ موتدل دین دینے والا رب ہمیں ہمارے زندگی کے اخراجات میں اور ہمارے معاشی معاملات میں ہمیں اتدال سکھا رہا ہے میانہ روی سکھا رہا ہے کہ اب کہیں بخیل بھی نہ بن جانا وہ چیزیں جن پر خرچ کرنا جائز ہے ضروری ہے اہم ہے اللہ پسند کرتا ہے تمہارے لئے اہم ہے ان پر بھی خرچ کرنے سے بخل نہ کر جانا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے ہی نہ باندے رکھنا اور یہاں بلکل ہی کھلا چھوڑ کے اس راف اور تبزیر سے اپنا مال لندھانا دینا کونسا طریقہ بہترین ہے خیر الاموری اوسطیہ بہترین معاملات میں سے بہترین معاملہ کیا ہے کہ درمیانہ روی کا طریقہ اختیار کیا جائے اس کے بعد اللہ کا ایک حتمی فیصلہ دیکھو اللہ کا ایک اور حتمی فیصلہ یہ ہے کہ دیکھو تمہیں انتہا یہ حکمات پڑھنے کے بعد اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا اور اولادوں کو کسیوں سے قتل نہ کرنا خشیاتہ املاک اپنے فقر و فاقے کے ڈر سے بھوک افلاس مالی تنگی ایکنومک کرائسس معاشی تنگی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا ارے یہ رزق یہ مال تمہیں اللہ نے تمہارے لئے دیا تمہاری اولادوں کے لئے بھی دے دے گا رازق کے لئے تو رزق کے کنجیاں کھولنا مشکل نہیں ہے اگر تم دو دو لوگوں کو یہ لکمیں دے رہا تھا تو تیسرے آنے والے کو دیتا ہے وہ چوتھے پانچوے کو بھی دے دے گا تمہیں بھی وہی دے رہا تھا یہ دو اولادوں کے رازق تم اور تیسری کا کوئی اور نہیں ہے یہ تمہاری پہلی دو اولادوں کا بیرا وہ جو کہتے ہیں ہم دو اور ہمارے دو تو یہ دو کے رازق تم نہیں ہو یہ دو کا بھی رازق اللہ ہے وہ رازق تین اور چوتھے کا بھی رازق بن جائے گا ہم تمہیں بھی رز دیتے ہیں ہم ان کو بھی ریز دیں گے اور یاد رکھنا ان کا قتل کیا ہے کہنا خطن قبیرہ یہ قبیرہ گناہ ہے خطن قبیرہ کہہ کے اللہ نے قتل اولاد کو قبیرہ گناہ کہہ کر لے بل کی قرآن میں اور کسی چیز کو خطن قبیرہ کہہ کے نہیں لے بل کیا گیا قرآن میں یتیم کے مال کھانے کو خوباً قبیرہ کہا گیا تھا اور یہاں پہ قتل اولاد کو خطن قبیرہ کہا گیا کبیرہ گناہ پرناؤسٹ اناؤسٹ حتمی اعلان کبیرہ گناہ کا اللہ نے کر دیا کہ اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے مشرقین مکہ کرتے تھے وہ بیٹوں کو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے فقر و فاقہ کے در سے کرتے تھے پھر صرف بیٹیوں کو قتل کرتے تھے وہ بھی فقر و فاقہ کے در سے کرتے تھے اپنے ڈامادوں اور ان کے سسرالوں کے سامنے زلیل اور رسوہ ہونے کے در سے کرتے تھے بیٹیوں کے لوٹے جانے کے ڈر سے کرتے تھے لونڈی غلام بنا کے اپنے بے عزت ہونے کے ڈر سے کرتے تھے اور یہاں پھر وہ اپنی اولادوں کو کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے اوپر نظریں اور منتیں منا کر اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے لیکن اللہ نے یہاں پہ قبیرہ گناہ کس کو کہا ہے اپنے فقر و فاقع کے ڈر سے اپنے مالی تنگی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا ہم پیچھے بات کر چکے ہیں مکی صورتوں میں ہم نے جب بات کی تھی تو میں نے بڑی وضاحت سے صورہ انام میں آپ سے بات ہوئی تھی اور میں نے وضاحت سے آپ کو ابواشنز اور قتل اولاد کی حقیقت اور اس کے شرعی احکامات کے حوالے سے بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا کہ ابواشن اولاد کا ضائع کرنا وہ حمل کی کسی میاد پہ ہو چاہے چاہے وہ حمل کے بلکل ابتدائی دن کیوں نہ ہو دو مہینے تین مہینے چار مہینے کچھ دن حمل کو ہوئے وہ کیوں نہ ہو حمل کو ضائع کرنا چاہے وہ پورے میاد کا ہے چاہے وہ ساتھویں مہینے کا ہے چاہے وہ چار دن کا حمل ہے ضائع کرنا کیا ہے وہ اولاد کا قتل ہے اور قرآن کی اس حتمی اللہ کی حکم کے حوالے سے وہ خطن کبیرہ ہے کرنے والا بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے کرنے پر مجبور کرنے والا بھی کبیرہ گناہ پر مجبور کر کے اس کا حصہ بنتا ہے اور یاد رکھے گا راستہ دکھانے والا بھی اس کا علیکار بنتا ہے بسوقات لوگ آتے ہیں لوگ ڈاکٹروں کے پاس آ کے ان کو کہتے ہیں کہ حمل ضائع کر دیں انکار کرنے والے خود تو انکار کر دیتے ہیں لیکن ان کو کسی کا پتہ بتا دیتے ہیں کیا ہے حدیث کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نیکی کی راہ بتانے والا بالکل ویسا ہے جیسے نیکی کرنے والا اور گناہ کا راہ دکھانے والا بالکل ویسا ہے جیسے کہ گناہ کرنے والا تو لہٰذا نہ گناہ کا کام کرنے اور قرآن نے کیا کہا ہے اس گناہ کے کام میں نہ کرنا ہے نہ کروانا ہے نہ مشورہ دینا ہے نہ حکم دینا ہے نہ جبر کرنا ہے نہ رستہ دکھانا ہے نہ مشورہ دینا ہے بلکہ اس سے رکنے اس سے بچنے اس کو چھوڑنے کا مشورہ دینا ہے یہی ہے تعاون علی البری والتقوی واضح طور پر یہ قتل ہے اور یہ قتل اولاد کے معاملے میں قبیرہ گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں یہ معاملہ تو قتل اولاد کے حوالے سے ہے قتل اولاد فقر و فاقہ کے در سے ہوگا تو یہ قبیرہ گناہ ہے لیکن آنکے چلنے سے پہلے میں آپ کو زبطِ ولادت کا تصور بھی سمجھا دو اسلام میں زبطِ ولادت کا تصور زبط کہتے ہیں روکنا اور ولادت کہتے ہیں اولاد کا پیدا ہونا اسلام میں زبطِ ولادت کا تصور کیا ہے اگر میں آپ آج کی ترمنالوجی میں اور سائنٹیفک یا میڈیکل ترمنالوجی میں بولوں گی تو میں یہی کہوں گی کہ آج اسلام میں فیملی پلاننگ یا فیملی لیمٹیشن کا تصور کیا ہے کب کہاں کس حالت میں کس معاملے میں کس سیچویشن میں یہ جائز ہے اور کس طریقے سے یہ جائز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کو رزق تصور کرتے ہیں اللہ کی خداداد نعمت ہے اور اللہ کی اس رزق کا انکار کرنا رکاوٹ ڈالنا منع کرنا یا منع کرنے کی کوشش یا خواہش کرنا یہ کیا ہے یہ کفران نعمت ہے یہ نشکری ہے یہ کفران نعمت ہے اور یہ جائز نہیں ہے یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کوئی رزق اس کے لیے کشادہ کرے اللہ کوئی خداداد نعمت دینے کا ارادہ کرے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ کیا دیکھا نہیں تھا تو اس کا معاملہ اختیار کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے زبط ولادت کچھ حالتوں میں فیملی لیمٹیشن فیملی پلاننگ کچھ حالتوں میں جائز ہوتی ہے کب ہر وہ حالت جس میں حمل یا پرگننسی ماں کی صحت یا اس کی جان کے لیے خطرہ بن جائے ایسی حالت میں زبط ولادت جائز ہے مثلا آپ دیکھیں کہ حمل کے ہونے سے کچھ خواتین کا بلڈ پریشر بہت انچا ہو جاتا ہے دورے پڑھنے فٹس پڑھنے یہاں تک کہ موت کے واقع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اسی طرح کچھ خواتین کو حمل میں ان کی ڈائیبٹیز اور ان کا شگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ماں کی جان کو خطرہ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو حمل کے دوران بہت شدت پکڑ جاتی ہیں تو ایسی کوئی خاتون کہ جس کے حمل کی وجہ سے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا شدید خوف ہو اس کے انکنٹرول ہو جانے کا خوف ہو ماں کی جان کو خطرہ ہو آپ دیکھیں کہ بس اوقات آج ہمارے ہاں اپریشن سے بچے ہونے اور سیزیرین کا ٹرین بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے نا آپ کے پتہ ہے کہ وہ پیٹ کے اپریشن سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دفعہ ہوگا دو دفعہ ہوگا تین دفعہ ہوگا کوئی زب تو نہیں لگی بھی تو وہ بار بار کا یہ اتنا بڑا اپریشن تین ہت چار اب تیسے یا چوتھے کے بعد اگر چوتھا یا پانچھا حمل ہوا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے رحم کے پھٹنے کا امکان ہے اور اور بہت سے خطرات ہیں تو ایسی سارے حمل جس کا ماں کی صحت ماں کی جان کا خطرہ یا اس کے بیماری کے بڑھ جانے کا کوئی شدید امکان ہے اور وہ طبیب جانتا ہے اس بات کو اور وہ طبیب اس کو یہ مشورہ دے گا کہ تمہارے لیے حمل یا تو مکمل طور پر یا عارضی طور پر تمہارے لیے اس کا مشورہ نہیں ہے تو ایسی حالت میں طبیب کے مشورے کے بعد یا طبیبہ کے مشورے کے بعد ضبط بلادت کی اجازت ہے مثلا آپ بہضہ وقت دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون بار بار حاملہ ہونے کی بنیاد پر خون کی شدید کمی گھروں میں خوراک نہیں ہے کھانے پینے کو گش نہیں ہے بار بار حمل ہو رہا ہے دودھ پلاری ہے کمزور سے کمزور تر خوتی چلی جا رہی ہے اور شدید کمزور ہو گئی اس کے آساب اس کا جسے ملتا کمزور ہے کہ اگلے حمل کا بوچ نہیں اٹھا پاتی تو اس کو اگر وہ طبیب یا طبیبہ ایک عارضی سے وقفے کا مشورہ دیتی ہے اور اس کی صحت کے پیش نظر یہ مشورہ دیا جاتا ہے تو ایسی حالتوں میں جہاں ماں کی جسمانی صحت اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا امکان اس کے جان کو خوفر خطرہ ہونے کا امکان ہے ایسی حالتوں میں زبطے ولادہ چائز ہے اور یہاں پھر اگر ماں بچے کو دودھ پلا حکم خدا بندی کی اطاعت میں دو سال دودھ پنانے کے اتمام کے لئے اگر حمل کو روکنے کی خواہش ہو تو بھی یہ چائز ہے یہ کچھ حالتیں ہیں جہاں پہ زبطے ولادت کو جائز قرار دیا گیا اور جب شرعی طور پر زبطے ولادت کو ان حالات میں ہاں جسمانی بیماری بھی لیکن بسا اوقات عصابی کمزوری بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات حمل جسمانی طور پر بیماری کو وڑھا دیتا ہے اور اس کی کمزوری میں اضافہ کرتا ہے لیکن بسا اوقات کچھ حاملہ خواتین عصابی طور پر بھی حمل یا ولادت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی سب کے عصاب ایک سے نہیں ہیں کچھ خواتین بڑے مصبوط عصاب کی ہوتی ہیں اور کچھ کمزور عصاب کی ہوتی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کہ کچھ جتنی مضبوط عصاب کی ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی بات ہیں بڑی بڑی ٹینشنز ان کو کچھ نہیں کہتی ہیں اور کچھ بڑے کمزور حصاب کی ہوتی ہیں فوراً ٹینس ہو جاتی ہے تو آساب پہ تو فرق ہیں سب کے ایموشنز فرق ہیں تو اگر یہ ریپیٹیڈ پریگنینسیز اور ریپیٹیڈ ولادتیں اس پر اتنا آسابی بوجھ بن جاتی ہیں کہ وہ نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا وہ کلاپس کر جائے گی وہ یہ ساری اولادیں اور یہ سارے حمل برداشت نہیں کر سکتی تو یہ آسابی بیماری کی وجہ سے بھی اس کے حمل کو کچھ وقفہ دیا جا سکتا ہے یہ شریع طور پر جائز ہے وہاں پہ زبطے ولادت کا تصور شریع طور پر جائز ہے اور یہاں بچے کو دودھ پلانے کی قدر اس کے علاوہ اور کوئی جائز اس کے علاوہ اور کوئی اجازت موجود نہیں اور جب یہ اجازتیں طبیب کی طرف سے یا طبیبہ کی طرف سے موجود ہوں تو پھر زبطے ولادت کا کوئی طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے شریع طور پر جائز ہوگا جو طبیب یا طبیبہ کی طرف کی طرف سے اس کے لئے تجویز کیا گیا وہ دوا ہے وہ ٹیکہ ہے وہ جو بھی چیز ہے پھر جب شرائط یہ ہے اور مجبوری اور معذوری یہ ہے تو اس حالت میں پھر کوئی بھی زبطے ولادت کا طریقہ اس خاتون کے لئے جائز ہوگا لیکن ان ساری شرائط کے ساتھ اگر زبطے ولادت میں یا فیملی پلاننگ میں یا فیملی لیمٹیشن کے پیچھے نیت ارادہ یا خواہش یا فکر یہ کوئی کہ اولاد اس لئے روکنی ہے یا حمل میں رکاوٹ اس لئے ڈالنی ہے کہ ہم اس سے زیادہ اولاد پالنے کے معاشی طور پر قابل نہیں تو یہ یہ جائز نہیں ہے اس کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے یہ سمجھنا کہ میری جیب اتنی دو یا تین یا چار سے زیادہ اولادیں پالنے کی اجازت نہیں دیتی ناخنو نارزقو حم وعی اکم رازق وہ ہے اپنے رزق کی تنگی اپنے مال کی تنگی فقر و فقہ کا ڈر اور جیسے بسا ہوگا ہے تو آج لوگ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں تو دو کوئی اچھی جگہ پر پڑھانے تو بڑا ہے اتنی اچھی جگہ پر مت پڑھائیے گا لیکن یہ یہ شریعت طور پر جائز نہیں ہے یہ شریعت طور پر جائز نہیں ہم کہیں کہ ایک شہر کا دہ بہترین ادارہ ہے وہاں پر بیٹے کو پڑھانے ہیں اور دہ بیس ادارہ پر بیٹی کو پڑھانے ہیں ان کو صرف ڈیزائنری پہنانے ہیں ان کو بہترین چیزیں دینی ہیں اور یہ ہی ہم ان کو دے سکتے ہیں صرف دو کو دے سکتے ہیں باقیوں کو نہیں دے سکتے اس لئے اولادوں کو روک دیا جائے یہ شریعت طور پر کوئی تصور نہیں مالی تنگی کے فکر و فاقہ سے فاقے اور تنگی کے ڈر سے اولادوں کو روکنا یا زبطے ولادت کا تصور شریعت میں موجود نہیں بس اوقات کچھ خواتین یہ کہہ رہی ہوتی ہیں ابھی تو میں نے پڑھنا ہے ابھی تو میں نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے ابھی تو میں نے پیشہ کاروبار پروفیشن شروع کیا ہے ابھی تو میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں بس میں اس میں دو ہی پاس سکتی ہوں میں اپنی پروفیشنل لائف میں اس سے زیادہ نہیں پان سکتی میں اپنی تعلیم کے ساتھ اتنے زیادہ نہیں پان سکتی دو مندوں کو یہ انسان بنا لیں بہت نہیں اور وہ جو چیزیں جائز ہیں اس میں سارے طریقے جو ہیں شریعت نے جائز کر دی اولادہ مودودی رحم اللہ زبط بلادت اسلام کا تصور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور اس میں بہت خوبصورت طریقے سے اولادوں کی کسرت کے حوالے سے جو فائدے اور جو برقدیں ملنے والی ہیں اس کا تعرف کرواتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو آج بالکل قلیل اعدادوں کی تعداد ہے یہ بہت سی مشکلات آج لارہی ہے وہ جو ایک بھرا ہوا گھرانہ ہے اس کے مقابلے میں یہ قلیل اولادیں کیسے اولادیں بنتی ہیں وہ حصیت انسان یہ وہ جو ہم دو ہمارے دو والا طریقہ ہے یہ وہ دو واحد بہن یا بھائی یا صرف دو اولادیں یہ کیسے انڈویڈرلز بنتے ہیں ان کے کیسے تربیت ہوتی ہیں بہت زیادہ خود پسند بہت زیادہ خود پسندی سہل پسندی کے عادی زندگی میں دشواریاں اونچ نیت پرداشت کرنے کے عادی نہیں یہ شیئر کرنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کا تصور ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا جب اولادیں قصیر ہیں اور بہن بھائیوں کی تعداد قصیر ہے تو ایک تو زندگیوں کے اندر ذرا سادگی آ جاتی ہے بانٹنے کا تصور اور شیئرنگ کا کانسپٹ سیکھ لیتے ہیں یہ بس میرا اور یہ بس تیرا اس کے بعد کوئی تیسرا بندہ ہمارے درمیان خالل انداز نہیں ہو سکتا یہ جو خود پسندی کی زندگی یہ سیلفشنیس یہ کنسیٹڈ یہ ایگویسٹک اور بہت ہی خود پسندانہ زندگی یہ اس چھوٹے گھرانے کا اکثر لبے لبا بن جاتا ہے اور وہ اس بڑے گھرانے کے اندر ایک سادگی ہے ایک توازو ہے ایک آجزی ہے ایک انکساری ہے ایک اخلاس ہے ایک عیسار اور بانٹنے کا تصور یہ تصور نظر آتے اور واضح طور پر وہ جو دو اس اہل خانہ کے بچے ہوتے ہیں وہ ایک سونے کے چمکے ساہت پیدا ہوتے ہیں گولڈن سپون اندر ماؤت اندر بان کوئی زندگی کی خواہش ان کا انکار نہیں ہو سکتا کوئی ان کو نو نہیں کہے گا بگڑے ہوئے انتخاب درجے کے بدتمیز اولاد ہیں اور پھر وہ والدین کے بڑھاپے کا سہارا صرف وہ دو بدتمیز اولاد ہیں ایسا ہی ہے میں آپ کو بتاؤں حقیقتاً ایسا ہے اور پھر وہ بٹوارہ کرتے ہیں وہ دو بٹوارہ بھی کریں گے تو ماں باپ بڑھے کیسے سنبھالے جائیں گے تو لہٰذا یہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے اہم نسخیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور گھروں کے سہن جو خالی ہوتے جا رہے ہیں اس پر سے برکتیں بھی اٹھتی چلے جا رہی ہیں فقر و فاقہ کے ڈر سے اور بچوں کو نہ پال سکنے کی فکر سے ان کو اچھا کھلا یا پلا نہ سکنے کے غم سے ضبط بلادت کا تصور شریعت کا تصور نہیں ہے یہ میں آپ کو گھریلیو سطح پر بتا رہی ہوں اور جیسے ایک اجتماعی سطح پر آج ہمارے ملک میں ایک تو یونائٹیڈ نیشنز کو اور ورلڈ ہیلتھ آگانیزیشن کو ساری فکر پاکستان کی اور ان ممالک ہی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا قیامت کے دن میں اپنی امت کی قسرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن میں اپنی امت کی قسرت پر فکر کروں گا ہماری قسرت ہی پر تو وہ خائف ہیں اسلام اتنی جلدی سے بڑھ رہا ہے اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے ہماری آتیوی نسلوں پر ڈاٹی تو لگانا چاہتے ہیں ساری فکریں ساری فکریں ان کو ہماری اولادوں کو روکنے پڑی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے خیرخواہ ہیں ان کے ہم ان کے بڑے خیرخواہ ہیں ہم ان کو اس لیے روکتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کانٹریز ان کی آبادی بڑھ گئی تو ان کے رزق کے ذریعے اور وسائل کم ہو جائیں گے یہ بھوکے مر جائیں گے بھوکے تو ہم مر رہے ہیں ہمارے اوپر ڈرون برسا رہے ہیں ہمارے کیسے خیرخواہ ہو تو یہ کیسے خیرخواہ ہیں ہمارے اوپر تو ہمارے بم برساتے ہیں اوپر ہمارے بم برساتے ہیں اور ویسے ہمارے خیرخواہ بنتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ مشرقوں کا اور اللہ کو نام ماننے والے اور رازق کو نام پہچاننے والوں کے طریقے ہمیشہ ہی رہے ہیں ہر دور میں کیافے لگائے گئے میں پڑھ رہی تھی کہ آج سے کوئی تقریباً ایک صدی پہلے انگلینڈ میں یہ سٹیٹسٹکس پڑھنے والوں نے اور پاپولیشن جو ڈیموگرافک چارٹس وغیرہ پڑھنے والے ہیں انہوں نے انگریزوں کی حکومت کو یہ کہہ دیا تھا انگلینڈ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جس ریٹ پہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے جس شرعہ پہ آبادی بڑھ رہی ہے بیس سال کے بعد آپ کے پاس کھانے کے لیے رزق نہیں رہے گا انہوں نے اس کے مطابق اپنے طریقے اختیار کرنے شروع کر دی لیکن وہ انگلینڈ بھی وہیں پہ ہیں وہ لنڈن بھی وہیں پہ ہیں نہ وہیں بھوکا مرا نہ وہیں کوئی رزق کم ہوا رازق کون ہے رازق وہ رب ہے رازق وہ رب ہے اللہ خود کہتا ہے میں جچا تلا نپا تلا مجھے پتا ہے جتنی میری مخلوق ہے میں اس کے مطابق رزق اتار دیتا ہوں پلاننگ کرنے والوں نے کہا کہ آج ہماری بھی پلاننگز کی جاتی ہیں کہ اگر پاکستان کی آبادی اسی شرح سے بڑھتی رہی تو آج کے پندرہ بیس سال کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ بھوک ہو جائے گا آبادی اتنی زیادہ ہوگی وسائل سے زیادہ ہو جائے گی ارے وسائل میرے رب کے ہاتھ میں ہے اس نے بڑھانے ہیں وہ اندازہ کرنے والا ہے مقدر انہوں نے اس کو پتا ہے اس نے کتنی مخلوق پیدا کرنی ہے اور اس نے کتنی مخلوق کیلئے کتنا رسط دے دینا ہے اگر آبادی بڑھتی ہے تو وسائل کے اور اسباب کے ذریعے پہ تو بڑھ جاتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑھتی بھی آبادی بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائے گی اور پاپولیشن ایکسپلوزن ہو جائے گا آج میں کئی دفعہ پیپرز پڑھتی ہوں تو وہیں یہ بھی بھی ہوتا ہے کہ جس ریٹ پہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اگر اس کو اسی ریٹ پر بڑھنے دیا گیا تو اتنی آبادی ہو جائے گی کہ دنیا میں رہنے کے لیے زمین نہیں رہے گی پاپولیشن ایکسپلوزن آف دو ورل اللہ اکبر اور اس لیے پھر انسانوں کی ولادت کو روکا جاتا ہے اچھا مچھلیوں کی ولادت کو تو کوئی نہیں روکتا ہاں سمندروں میں مچھلیوں کی ولادتوں کو تو کوئی نہیں روکتا سمندر کبھی کوئی پورے کا پورا پورے کا پورا سمندر مچھلیوں سے بھر گیا کبھی بھرا ملانا مہدودی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مچھلی جتنے انڈے دیتی ہے اور پھر ایک سیزن میں جتنے انڈوں سے بچے بنتے ہیں اگر اگر اتنے انڈے اور اتنی شرعہ کے بابوجود سمندر مچھلیوں سے بھر نہیں جاتے تو پھر وہ خالق وہ رازق اپنی مخلوق کو کنٹرول کرنے کے طریقے جانتا ہے خالق وہ ہے جس رفتار پر جس رفتار پر ایک مینڈکی اپنے بچے اپنے انڈے دیتی ہے نا اگر اس رفتار پر مینڈک بڑھنے لگیں تو یہ ساری زمین مینڈکوں سے بھر جاتی بھری کتنی صدیوں سے مینڈکوں کے انڈے تو اسی رفتار سے ہوتے لیکن بھر تو نہیں گئی ساری زمین پر مینڈک مینڈکی تو نہیں ہو گئے کیوں کیونکہ خالق وہ ہے وہ پیدائش کی شرعہ موت کی شرعہ رس کے ذریعوں وسائل سب کا مالک وہ ہے وہ ٹائٹریٹ کر دیتا ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے یہ کام اس کے حوالے چھوڑ دیجئے اور وہ مچلیوں کی مگر مچوں کی مینڈکوں کی مچھروں کی پاپولیشن کو کنٹرول کر کے ان کی پاپولیشن میں ایکسپلویشن نہیں آنے دیتا تو مجھے بتائیں کیا اشرف المخلوقات کی پاپولیشن ایکسپلویشن کر دے گا وہ یا ہونے دے گا وہ ارے مچھریوں کی پاپولیشن ایکسپلویشن نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں کیا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیشن ایکسپلویشن کروا دے گا وہ اور یہ پاپولیشن ایکسپلویشن تو وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی قسرت پر فخر کروں گا یہ سوچی سمجھی باقاعدہ ایک تحریک ہے اس کا حصہ بننا آج ہماری حکومتی سطح پر اس کو رکنا ضروری ہے فرد واحد کے لیے جن حالتوں میں جس چیز کی اجازت ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا لیکن تحریکی سطح پر ایک انٹرناشنل لیول کے اوپر امت کے افراد کو ان چیزوں کی طرف مائل اور مجبور کرنا اور نہ کرنے والوں کو احمق کہنا اور پکارنا یہ طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے مولانا مودودی رحم اللہ بہت خوبصورت بجمنا لکھتے ہیں کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک مو اور دو ہاتھ لے کر آتا ہے ایک مو اور دو ہاتھ لے کر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ آنے والے مو کو کھلانے کے اسباب کی فکر کرو آنے والے ہاتھوں کو اسباب ریز کرنے کی تربیت کی فکر کرو تو مالی تنگی کا شکار نہیں ہوگی بات سمجھ میں آئی ہے آنے والے ایک مو کی فکر کرنے کی بجائے کہ اس ایک مو کو کیسے بھریں گے اس مو کی فکر نہ کرو وہ دو ہاتھوں کی تربیت کرو کہ وہ دو ہاتھ اس قابل بن جائیں کہ وہ اپنے مو کو خود بھر لیں وہ ہاتھ دو ہوں گے تو ایک اپنے کو بھرے گا ایک کسی دوسرے کو بھی بھر دے گا کیونکہ مو ربے کی دیتا اور ہاتھ دو دیتے اور یہی کیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ کی پاپولیشن کتنی زیادہ ہے وہ شایدہ سب سے زیادہ ترقی آفتہ سب سے زیادہ ترقی آفتہ قوم ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آنے والے ہاتھوں کی تربیت کرنی شروع کرتی تھی اب پھر ان کی مین پاور ان کی سب کی بڑی ترقی کا ذریعہ بنی لیکن جب انہوں نے دنیا کے سٹیٹسکس کرنے والوں کے احکامات کے مطابق یہ سوچا کہ چائنہ کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے چائنہ کی ترقی کا ایک ذریعہ اس کی مین پاور ہے اس کی ہیومن پاور ہے جو اس کی ترقی کا ذریعہ ہے اور اس ہیومن پاور پر انہوں نے خود ہی ڈاٹ لگایا ان کو نہیں سمجھایا تھی کہ ان کی ترقی کا ذریعہ ان کا مین پاور ہے اور سٹیٹسکس بتانے والے پاپولیشن کنٹرول کرنے والوں نے ان کے بتایا چائنہ ایلرٹ ویڈیو تمہاری پاپولیشن ایسے بڑھ رہی ہے کہ تم پاپولیشن ایکسپلوشن کا شکار ہو جاؤ گے انہوں نے دو بچوں پر پابندی لگا دیئے ایک بچہ ہوگا اور ایک سے زیادہ ہوگا تو پھر اس پر تمہیں پے کرنا پڑے گا اس پر تمہیں پینلٹی دینی پڑے گی وہ تین بچے نہیں کرتے ہیں اور آج ان کی حکومت اپنی ان پالیسیز پر رگرٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ ہماری ترقی کا ذریعہ تو تھی ہی ہماری آبادی اس پر ہم نے لگا دیا ڈاٹ اپنی پالیسیز سے اور ہم بحاصیت قوم اہماکت کر کے ورلڈ ہیلتھ کی ان پالیسیز کو مان کے اپنی آنے والے ہاتھوں کو روک رہے ہیں اپنے آنے والے موہوں کی فکر میں آنے والے ہاتھوں کو ٹرین کرنے کی فکر کرنی ہے موہ کی فکر کرنے کے بجائے آنے والے ہاتھ آئیں گے تو انشاءاللہ قوت بازوے مسلم بھی بنیں گے انشاءاللہ ان موہوں کو بھی بھریں گے اور لوگوں تک یہ قرآن کی تابت کو بھی پہنچائیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ضبط ولادت کے ان حکامات کو سمجھنے اور اللہ معاشرے سے ان کو متعارف کروانے کی توفیق عطا فرما دے اپنی اولاد کو اپلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رز دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے اور کیا نہ کرو زنہ کے قریب نہ پھٹکو یاد رکھئے گا جب قتل اولاد کا دروازہ کھلتا ہے تب ہی زنہ کا دروازہ بھی کھلتا ہے زنہ کے روک تھام کے لیے قتل اولاد کا پھاٹک بند کرنا ضروری ہے قرآن کے سارے حکامات آپ اس میں انٹرلیٹڈ ہیں کسی معاشرے میں جس میں قتل اولاد جائز اور حلال ہو جائے اسی معاشرے میں زنہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ نے قتل اولاد کے بعد زنہ کے قریب بھی نہ پھٹکو وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ جو شخص مظلومہ نہ قتل کیا گیا ہوگا اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے پس چاہئے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی قتل کی حکامات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں قتل خطا پہ بھی بات ہوئی قتل عمد پہ بھی بات ہوئی قصاص کا طریقہ خون بہا دھیت سب بھی بات میں وضاحت سے کر چکی ہوں بس صرف اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا جس کی وضاحت ہم کریں گے قتل کا ارتکاب نہ کرو جیسے اللہ نے حرام کیا ہے تو گویا کچھ لوگوں کا قتل حلال ہے قرآن اور خدیث میں پانچ حالتوں میں قتل جائز اور حلال قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص قاتل کو قتل کرنا قتل کے بدلے قتل خون کے بدلے خون قصاص شادی شدہ زانی کو قتل کرنا سنگسار کرنا رجم کرنا یہ جائز ہے مرتد ایک اسلامی ریاست میں ایک شخص اپنے دینے اسلام سے پھر جاتا ہے مرتد ہوتا ہے اور اپنے فتنہ ارتداد سے فتنے پیدا کرنے لگتا ہے تو ایسا مرتد بھی قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی ریاست میں فتنہ فساد رہزنی ڈکیتی کرنے والا یہ احقامات ہم پیچھے پڑ چکے وہاں پہ چار آپشنز دی گئیں تھیں ان کاموں کی اور ان میں سے ایک ایسے فتنہ فساد رہزنی ڈکیتی کرنے والوں کی چار سزاؤں میں سے ایک سزا کیا آتی کہ ان کو قتل کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد میدان جنگ میں میدان جنگ میں مسلمانوں کے وہ دشمن جو مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں آمنہ سامنا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایسے مسلمانوں کے دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کرنا جائز ہے تو یہ پانچ حالتیں ہیں قرآن و حدیث میں جن کو قتل کرنا جائز ہے اور یہ فرد واحد نہیں کرے گا یہ بقاعدہ سٹیٹ لیول کے فیصلے کے بعد ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدام میں فرما دیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان مال عزت عبرو اتنا ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن یہ بستی اور یہ مہینہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حرمتوں کو سمجھنے حرمتوں کو پامال کرنے سے بچنے معاشرے کو حرمتوں کا تعارف کروانے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ نے جو جو اپنے ختمی حتمی حکم ہمیں سمجھائیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ ان کو اپنانے اور سمجھنا ہم سب کے لیے آسان کر دے ربنا لاتزے قلوبنا وعد اسہ دیتنا وحب لنا ملدون کا رحمہ انکانتا وحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغبروکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب نعیز زیمہ یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سممم